اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم آپ کے پاس ہوں گے نیٹ کی صورت میں کسی بھی جکل میں وہ سکتے ہیں دیکھیں انٹینسٹی کے حوالے سے سوالات کر رہے تھے ہم انٹینسٹی اور آج جو ہے اسی اسی کے ریفرنس سے بات کر رہے ہیں پوشن نمبر سیویں پرابلن نمبر سیویں یہ تو آپ کو پتہ یہ کہ ہمارا چپٹر ٹویلو الیکٹر سٹیٹک چل رہا ہے سیکنی ایر پیزیکس ان بورڈ اور پرابلن نمبر سیویں اور انٹینسٹی اور دیکھنے میں دونوں فارمولا ایک جیسے لیکن تھوڑا سا فرق ہے الیکٹر انٹینسٹی کا فارمولا اس میں آر پر سکوائر ہے اور جو پوٹینشل کا فارمولا ہے اس میں آر کے اوپر سکوائر نہیں ہے سنگل آر ہے تو یہ ایپسولیٹ پوٹینشل ریفرنس بھی کلاتا ہے اس کو سمپلی پوٹینشل بھی کہتے ہیں تو کسی بھی پوائنٹ پر پوٹینشل کا جو یہ فارمولا کلاتا ہے میں تھوڑی سی بات پوٹینشل پر کرلوں ہوں آپ سے تو زیادہ بہتر رہے گا تو ح PLAYыш چارج بوڑی ہے تو اس نے الیکٹر ہوگی اب یہ الیکٹر ہیڈ ہوگی ورس کلتے ہیں اس الیکٹر ہیڈ کے اندر ایک پوائنٹ پی موجود ہے ر فارس لے پر کیا موجود ہے پوائنٹ پی ر فارس لے پر موجود ہے تو اس پوائنٹ پر جو اس چارج کی انٹینسٹی ہوگی اس کی ڈریکشن آپ جانتے ہیں باہر کی طرف ہوگی الیکٹر کی انٹینسٹی کی ڈریکشن اور اس کا فارمولا کیا ہوگا انٹینسٹی کا کے ایک اوپون آر اس کا اوپر دکھایا گیا تو کسی بھی پوائنٹ پر چارج کیونکہ جو الیکٹرک فیلڈ کی طاقت یہ انٹینسٹی ہے یہ اس کا فارمولا ہے جمٹرائب کر چکے اب یاد رکھیں کہ آپ پوٹینشل کسے کہتے ہیں اب پوٹینشل کی تحریف یہ ہے کہ کسی یونٹ پوزٹیف چارج پارٹیکل کو الیکٹرک فیلڈ کے بہار سے لاتے ہوئے اس پوائنٹ پی پر جو کام کرنا پڑے گا وہ اس پوائنٹ پی پر پوٹینشل کے لاتے ہیں فیلال اتنی بات یاد رکھیے آپ کیونکہ اس پر تفصیلی گفتگو پوٹینشل لیفرنس کسے کہتے ہیں الیکٹرک پوٹینشل کیا ہے پھر ایپسلوٹ پوٹینشل لیفرنس کیا ہے پوری ایک سیریز ہے ٹاپکس کی پوٹینشل کے حوالے سے وہ اس نمیریکل کے بات شروع ہوگی لیکن اب چونکہ اس نمیریکل میں پوٹینشل بھی پوچھ لیا انہوں نے چھو تو اب ہمیں تھوڑا سا اس پر بات کرنی پڑ رہی ہے تو یاد رکھے کہ کسی پوزیٹیو چارج کو پھر سے یاد رکھیں یہ پوزیٹیو چارج خود تو نہیں آئے گا فیلڈ کے اندر لائے پوزیٹیو پوزیٹیو پر دفع کی قبر لگائے گا دیکھیں جب آپ اس کو کھینچ کے لائیں گے تو آپ کو کام کرنا پڑے گا اس پوائنٹ پی تک لانے میں خود با خود نہیں آئے گا آپ کو الیکٹر فیلڈ کے خلاف کام کرنا پڑے گا تو فیلڈ کے باہر سے پوائنٹ پی تک لانے میں جو آپ کام کریں گے جو بھی کام کریں گے وہ اس پوائنٹ پی پر پوٹینشل کہلاتا ہے اور اتنی بات یاد رکھیں اور پوٹینشل کا فارمولا کیا ہوتا ہے کہ کیوں کون آر یہاں پہ لکھ دیا اب وہ انٹینسٹی سے ملتا چلتا ہے بس اتنا کافی ہے لیکن ایک بات اور یاد رہے انٹینسٹی تو ویکٹر ہے اس کی ڈائیکشن ہوتی ہے لیکن پوٹینشل کی کوئی ڈائیکشن نہیں ہوتی کیونکہ پوٹینشل کسے کہتے ہیں ورک کو کہتے ہیں اور ورک اس انسکیلر کونٹیٹی کام کی کوئی ڈائیکشن نہیں ہوتی تو پوٹینشل اسکیلر ہے لہٰذا پوٹینشل کو عام چیزوں کی طرح جمع کر سکتے ہیں جس طرح ماس کو آپ ایٹ کر لیتے ہیں سکیلر ہے سکیلر کونٹیٹی اس کو آم کائدو سے ایٹ کیا جا سکتا ہے لیکن انٹینسٹی کو ایٹ کرتے وقت ڈائیکشن کا خیال کرنا پڑے گا کیونکہ یہ ویکٹر کونٹیٹی ہے اوکے یہ بیہس بن گئی اس کوششن کی کوششن نمبر سیون کرتے ہوں ٹویل پوائنٹ سیون چپٹر ٹویل کا ساتھ مان میں پروبلم کوششن یہ ہے کہ وہٹ آردہ کی بہت لینڈی کوششن اس کے دو پارس بنیں گے ایک اے پارٹ ہے پھر ایک بی پارٹ ہے یعنی سکوائر ہے ٹھیم یہ کہ سکوائر ہے سکوائر کے چار کورنر ہوتے ہیں سکوائر کے دو ڈائیونلز ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں دونوں ڈائیونلز سکسٹی سینٹی میٹر کے ہیں پہلے کیس میں چاروں کورنر پر ٹو مایکرو کولم کے چارج رکھے گئے ہیں کتنے مایکرو کولم کے ٹو مایکرو کولم کے چارج رکھے گئے ہیں پھر جو دوسرا کیس شروع ہوگا اس کے اندر دو کونوں پر ٹو میکرو کولم ہے پھر اگلے دو کونر پر فور میکرو کولم کے چارجز رکھے گئے ہیں تو اس طرح سے ڈبل کوششن سے یہ ہے ایک اے پارٹ میں جائے گا ایک بی پارٹ میں مجھے لگ رہا ہے یہاں پہ بھی لینڈی ہو جائے گا لہٰذا اس کو کوشش کریں گے جلدی سمیٹ نہیں کی کوششن نمبر سیون میں کہہ رہے ہیں what are the electric field and potential at the center of a square ایک سکوائر کے center پہ بتائی electric field any resultant electric intensity کیا ہوگی اور resultant potential کیا ہوگا calculate resultant electric intensity اور potential بھی بتانا ہے کیا ہوگا اس کو resultant کہنا چاہیے potential بتائیے کہاں ایک سکوائر کے مرکز پر جبکہ اس کے 4 corners ہیں آئیے کہہ رہے ہیں of a square diagonals are 60 cm each جبکہ دونوں diagonals ہوئے ہیں سکوائر کے 60 سینٹی میٹر ہیں تو جو ڈائیگونال سے ابھی ہم ملائیں گے ڈائیگونال ہاں سے سمجھیں گے کیا ہے کو اپوزٹ کورنر کو ملانے والی لائن ڈائیگونال کہلاتی ہے 60 سینٹی میٹر اس کو میٹر میں تبدیل کرنے کے لیے آپ جانتے ہیں ہنڈیٹ سے ڈیوائٹ کریں گے تو 0.6 میٹر ہو جائے گا تو پتہ ہی ہے اس کے بعد کہہ رہے ہیں اگر چاروں کورنوں پر 2 میکرو کولم کی چارج رکھے جائیں یہ اے کیس ہے کیس اے یعنی جو چارجز ہیں q1 q2 q3 q4 یہ سارے کے سارے کتنے ہوں 2 میکرو کولم کے ہوں اب میکرو کولم کا مطلب آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے میکرو کولم کا مطلب ٹین کی پاور مائنس 6 ہے تو 2 میکرو کولم کا مطلب ہوگا 2 ایکسپوننٹ مائنس 6 q2 یہ ایک ایس ہے اور جس کا دوسرا کیس ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ پاؤزٹ کارنرز پر کیا ہو جس کے اپوزیٹ کارنرز ہیں تو تو فور فور بھی پارٹ میں کہہ رہے ہیں چارجز آف ٹو مایکروکولم آر پلیسٹ آن دا ایڈجیسن کارنرز آر منس فور مایکروکولم آن آدھر کارنرز کیا مطلب ہوا جو کیا کہنا چاہیے اس کو کیوٹو کہہ دے کیو پھر کیوٹو بول رہے ہیں کیو ون اور کیوٹو ایڈجیسن کارنرز پر رکھے گئے ہیں یہ 2 مائکروکولم کے ہیں جو بات میں ہم زہر سیکھ بات ہے اس کو ماینس اس لائے کے کولم کر لیں گے ٹیم کی بات ماینس اس اور جو دوسرے چارجز ہیں کیوٹری اور کیووٹ دوسرے ایڈجیسن کارنرز پر رکھے گئے ہیں وہ 4 مائکروکولم کے فور ایکسپوننٹ مائنس اس قلم یس ہو گیا فور مائکرو قلم اور یاد رہے کہ یہ دونوں چارجز مائنس میں یہ دونوں کس میں ہیں مائنس میں یس یہ آپ کے سامنے کے صورتحال اس کو درہ اب کرنا دیکھیں پھر سے سمجھیں اس کوشن کو کہ ایک سکوائر ہے پہلے تم اے پارٹ کریں گے چاہے پارٹ اے ہو یا بی پارٹ ہو دونوں پارٹ کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے جو سینٹر اے سکوائر کا اس کے سینٹر پر ریزلٹر انٹینسٹی بتانے گی چارجز کی وجہ سے اور پوٹینشل بتانے گی پہلے ہم اے پارٹ کے لیے کوشن سول پہ رہیں گے تو اس میں ڈائیگرام بنا ہو گئی دیکھیں ڈائیگرام کیسے بنے گی اور سکوائر بنے گی چاہے پہلے ہوں آپ نے بنے گی اب اس اسکوائر کے چار کارنر سے یہ کارنر اس کو آپ یہ کارنر یہاں سے سٹارٹ کر لیں دس سے پرس کر لیں چارج کیوں ہون ہے اور اس کارنر پہ چارج کیوں ٹو ہے اس کارنر پہ چارج کیوں تھے اور اس کارنر پہ چارج کیوں فور ہے اور چاروں پوزیٹیو ہیں یہ بھی پوزیٹیو ہے یہ بھی پوزیٹیو ہے چاروں پوزیٹیو ہے اور سب پر مینٹیوڈ سیم ہے پہلے پکس کے اندر ٹو میکرکولم یعنی ٹو ایکسپانیٹ بانس اس اب رہ گیا مسئلہ ڈائیگرام نالز کھا تو ڈائیگرام کسے کہتے ہیں یہ ڈائیگرام نلز کالاتے ہیں پوزیٹ کارنرز کو ملانے والے اور اس کی لمبائی سکسٹی سنٹی میٹر ملانے والے جو لائنے ہوتی ہیں وہ ڈائیگونلز کے لاتی ہیں تو ایک ڈائیگونل یہ ہوگا اسکوائر میں دوسرا یہ ہوگا دونوں کی لیندھ کتنی دیوئی ڈائیگونلز کی سکسٹی سینٹی میٹر یا زیرو پائنٹ سکس میٹر دی گئی اور کریں دونوں کا ڈائیگونل ایک دوسرے کو بائی سیٹ کرتے ہیں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس پوائنٹ سے لے کے اس پوائنٹ اس پوائنٹ کو ہم پی کا نمز ہے یہاں سے یہاں تک فاصلہ کتنا ہوگا تو آپ کا جواب کیا ہوگا آپ فرن بتائیں گے سر یہ 0.3 میٹر ہوگا کیونکہ یہاں سے یہاں تک 0.6 تو اس کا عادہ 0.3 ہو جائے گا یہ فاصلہ بھی 0.3 میٹر ہوگا یہاں سے یہاں تک یہ دسٹنس یا یہاں سے لے کر اس پوائنٹ پی تک کا فاصلہ 0.3 میٹر اور یہ دسٹنس بھی 0. یعنی اس کا مدر پہ کسی بھی چار سے پوائنٹ پہ تک کا جو فاصلہ ہے وہ 0.3 ہوگا جو کہ بائی سیٹ کر رہے ہیں دونوں ڈائیونالز کو ٹھیک ہے 0.3 ہوگا آپ پہلے کیا بتانا ہے چاروں کی بیعے سے resultant intensity بتانے ہی کیا ہوگی تو پہلے جاہر ہے q1 کی بیعے سے جو intensity ہوگی q1 کی بیعے سے جو intensity ہوگی وہی q2 کی بیعے سے وہی q3 کی بیعے سے وہی q4 کی بیعے سے ہوگی یعنی intensity سب کی individual سیم ہوگی کیوں سیم ہوگی کیونکہ چاروں چارجیز سیم میگنیٹیوٹ کے ہیں پہلی بات اور پھر جو پائنٹ پی ہے چاروں چارجیز سے سیم دسٹنسیز 0.3 میٹر 0.3 میٹر 0.3 میٹر 0.3 میٹر 0.3 میٹر کے فاصلے پر ہے تو چاروں کی ویسے جو intensity اس کا میگنیٹیوٹ سیم ہوگا یاد رہے تو یاد رہے کہ دہا intensity solution اب intensity نکال لیں پھر ہیڈن چاہیں تو ڈال لیں 3 Fee была ڈالل pall Woooؤ ڈاللق مزیری ray for all for all charges کیسے اس کا مطلب ہے charge u1 کی intensity برابرے charge q2 کی intensity برابرے charge q3 کی intensity برابرے charge q4 کی intensity سب کی intensity سیم ہوگی ون density کا فاملہ کیا ہے کہ q upon r square ہوتا ہے کیا ہوتا ہے q1 q2 q3 q4 سارے q کی برابر ہے q کی برابر ہے 2 micro coulomb کے یہ ایک لائن میں کلنے تو دیکھیں کیا ہے گا یہاں پر k کی جگہ آئے گا 9 exponent 9 کیونکہ یہ تو coulomb's constant ہے اور اس کے بعد کیا ہوگا دیکھیں q q charge دیا ہے 2 micro coulomb 2 into 10 کی پاور منس 6 اور اپون میں r کا سکوائر اب دیکھیں جتنے بھی چارجز ہیں سب کا فاصلہ سیم ہے پوائنٹ پی تک 0.3 میٹر تو کیا ہو جائے گا 0.5 تیری اوپڑ کیا جائے گا اس کو آئے گا سمجھ دیں بات کو تو چاروں کی intensity کا magnitude سیم ہوگا اب اس کو simplی پائی کل calculator ہے مارے پاس no tension کل نہیں تھا کل بڑی پریشانی ہو گئی تھی 9 exponent 9 multiply 2 exponent minus 6 2 exponent minus 6 پھر divided by کس سے ڈیبائیڈ ہوگا 0.3 کا سکوائر 0.3 کے سکوائر سے یہ آگیا 200,000 کیا جواب ہے 200,000 یعنی 2 exponent 5 آگیا آسان لفظوں میں کیا آیا 2 exponent 5 آگیا اب اس میں بھی ایک بات ہے intensity آ رہی ہے سب کی وہ کتنی آ رہی ہے یہاں پہ جواب لکھریں اس کے آگے جگہ 200,000 اب دیکھیں اتنا بڑا نمبر اس کو ایکسپونینٹ میں لکھیں گے ایکسپونینٹ میں لکھیں گے تو کیا جائے 2 ایکسپونینٹ 5 2 لکھیں 10 کی بہا 5 لگا دیں کیونکہ ایک 2 3 4 5 صفر ہے تو 10 کی بہا 5 لگا دیں تو اس طرح سے آپ اسے exponent فرم میں لیں گے اور unit کیا ہوگا newton پر کولم تو this is the intensity of each points arch جتنے بھی charges سب کی intensity کی value point پر ہوگی لیکن ایک بات یاد رہے کہ q1 کی وقت intensity کی direction کس طرف ہوگی یاد رہے q1 کی وقت intensity سب کی ڈائریکشن اس کو جی فور سے شو کریں گے کہاں ہوگی point p کی جانب ہوگی باہر کی طرف ایسے ہی ہے اب دیکھ ہم کیا کریں گے ہمیں ریزولٹ intensity چاہیے وقت ریکٹر کا خیال کرنا پڑے گا ڈائریکشن کا پہلے ہم کیا کریں گے پہلے ہم e1 اور e3 intensity اس کا سام نکالیں گے یعنی charge q1 اور q3 ہم نے سام لیں تو e1 اور e3 کی ریزولٹ intensity کے اور وہ نکالیں گے پھر ہم charge q2 اور q4 کی ویسے یہ بھی کلائن میں دائیگون کے ساتھ ہیں دوسرے تو ان دونوں کی intensity کا ریزولٹ نکالیں گے اور آخر میں دونوں زیرو آئے گا کیونکہ اس کی ریکشن اس طرف اس کی ریکشن اوپر کی طرف ہے تو even برابر ای ثریق ہے تو ان دونوں کا result 0 جس رہن سے ای ٹو کی ریکشن اوپر کی طرف ای فور کی ریکشن اس طرف تو ان دونوں کا result بھی کیا ہو جائے 0 کیونکہ magnitude same میں ڈیریکشن اپوزیت ہے تو جتنی بھی intensities ہیں آمنے سامنے سب ایک دوسرے کے اثر کو ختم کر دیں گی تو net جو intensity ہوگی center پر وہ کیا ہو جائے گی 0 ہو جائے گی تو اس point کو ذہن میں رکھنا ہے آپ نے کے result and intensity of all charges must be 0 تو اس کے لئے پھر لکھنا پڑے گی ایک دو جملے تو لکھنے کا حق بنتا ہے یہاں پہ کیا کہ e1 is equal to e1 کس کے اور آبھر ہے e3 کے and e2 is equal to e4 تو ان دونوں کی intensity کا result بھی 0 اس کا result 0 to so the net the net intensity the maximum intensity of all charges at the center of square at the center of square must be 0 and center of i یعنی سب کو plus کریں ڈ تو u worst ڈ ڈ is ڈ ڈ 好 ڈ ڈ ڈ ہمیں یہاں کانی چلی گئی تو اتنا لیندی توڑی کریں گے تو یاد رہے ہیں کہ ان کی اسے جو intensity اس کو یاد رکھی گا کیا یہ سب کی اوازی یہی intensity ہوں گی چاہیے سب کی سیم ہیں میں نے ایک نوٹ کر لیا اپنی یاد دانی کے لیے اوکی انٹینسٹیٹی نکلا ہے اب کیا بتانا ہے پوتنشل بتانا ہے اس پوائنٹ پی پر پوتنشل کیا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے جو پوتنشل کیو ون کی حاصل ہوگا وہی کیو ٹو کی حاصل ہوگا وہی کیو ٹھری کی حاصل ہوگا وہی کیو فور کی حاصل ہوگا کیوں کیونکہ پوتنشل کا انحصار بھی چارج کے مینیٹوڈ اور ڈسٹنس پہ ہوتا ہے بھی بتایا تھا پوتنشل کا پارملہ کے ایک یو پنار تو یہ جو پوائنٹ پی ہے سب کے مینیٹوڈ چارجز کے سیم اس پوائنٹ پی کے لیے اور فاصلے بھی سیم ہے پوائنٹ پی کے لیے تو پوتنشل کی ویلیو بھی سیم ہوگی آبینڈنگ کیا ہوگی پور پوتنشل اب ہم پوتنشل نکال لیں پور پوتنشل کہاں پوتنشل نکال لیں بھی معلوم کر لیں یا ریزلٹ ان پوتنشل کے لیے یا ریزلٹ ان عجیب سا لگ رہا ہے وہ ویکٹر نہیں بھی نہیں ہے ہے تو ریزلٹ ان یہ بھی پوتنشل ایٹ دا سینٹر آف سکوائر کیونکہ پہلے پارٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے پہلا پارٹ چلنا ہے اور اس میں آپ نے کیا پہ نکالنا ہے انٹینسٹیٹیو نکال لیں پوتنشل نکال لیں گے اس کے بعد بی پارٹ شروع ہو جائے گا تو دیکھیں کیا ہوتا 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 کہ پوٹشل ٹا زیدگا ہوتا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کیا ہوتا 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 نہیں ہے پہ لیں گے ہوتا 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 nice پورٹ κιل کو دیکھنا ہوتا ہے ہوتا 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 ہے جبیکہ پورٹ ش everyday بزرح زیادین حس vermeید و amplitude کا جو underestimate جو عشر کو ید گ � pine دیکیم ہے اس کی وجہ آپ کے سامنے دیگرام پر پہنچھو دیں the values of potentials of each point charge value کا جیب سال لگ رہا ہے the value of potentials of each point charge must be same at point p یعنی v1 پہلے charge q1 کی آسے potential point پہ v2 charge q2 کی آسے v3 charge q3 آسے v4 charge q4 کی آسے کیا فارملا ہوگا سب کا ایک ہی فارملا ہوگا کہ q upon اور اس کو اب یہ q1 ہے q2 ہے q3 q4 جائرے سی بات ہے کہ سیم ہے تو یہاں پہ 2 میکروکولم آ جائے گا 9 exponent 9 koolom constant multiply yes ساتھ میں کیا آگا q2 q2 ڈیسٹنس اسکوائر نہیں آئے گا potential اور انٹینسٹی کے فارملا فارکی ہی انٹینسٹی میں اسکوائر آتا ہے اس میں نہیں آتا یہ فارملا ڈرائی پریں گے ہم لوگ نیسٹ کسی ویڈیو میں لین دیگے کافی absolute potential difference کا فارملا تو آر کی جگہ یہاں پہ کیا جائے گا 0.3 یعنی یہاں سے یہاں تک فاصلہ 0.3 اس کا بھی 0.3 اس کا بھی 0.3 اس کا بھی 0.3 اب اس کو سولف کر لیجے کیلکولیٹر پر استعمال کرنا پڑے گا تو جب آپ اسے سولف کریں گے تو جو potential کی value آئے گی وہ آئے گی دیکھیں کیا آتی خیل کریں گا دیکھیں اس کا بھی کیا آئے گی ساٹ ہزار سکھ ایک تو یہ ویلیو آ رہی ہے ساٹھ ہزار وولٹ اس کو کس میں نامتے ہیں پوٹینچل کو بھائی وولٹس میں نامتے ہیں آب یہ ساٹھ ہزار وولٹ آ رہی ہے پوٹینچل کی ویلیو نا اس کو آپ یوں بھی لے سکتے ہیں کس طرح 6 ایکسپوٹینٹ 4 وولٹ 10 کی پاور فول لکھ سکتے ہو نا کیونکہ 4 شفر ہیں تو اس کے ساتھ 10 کی پاور فول لگا دو وہ ہی بن جائے گا 60 ہزار وولٹ آئیے اب پوٹینچلز ٹوٹل پوٹینچل لکھا لیں اب جو نیٹ پوٹینچل ہوگا اس کے لئے کیا کریں گے اب ظاہر ہے یہ تو ایک اسکیلر کونٹیٹی ہے اس میں تو ڈیریکشن کا کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے یہ کس ڈیریکشن میں پوٹینچل ہوگا اس میں تو سمپلی جس طرح عام طریقوں سے جمع کرتے ہیں اسکیلر کونٹیٹیز کو اس طرح جمع کر لیں گے تو سارو مالوں پوٹینچل ڈیریکشن الڈیریکشن ڈیریکشن ڈیریکش یوں کے میٹ پوٹینچل کیا ہوگا بولیے تو ٹوٹل پوٹینچل پوٹینچل 8.P is given as یعنی جسم کے برابر ہوگا سب کو جمع کر لیں اور total potential کے لئے کیا کریں گے V سے شو کر لیں V1 plus V2 plus V3 plus V4 تو چاروں کا جلد تو ایک ہی آیا ہے 2 exponent 4 plus 2 exponent 4 plus 2 exponent 4 plus 2 exponent 4 چاروں کو پلس کرنا پڑے گا کامال لے لیں تو 2 plus 2 plus 2 plus 4 2 دو چار دو چھے دو آٹ 8 exponent 4 آ جائے گا سب کو پلس کرنے پر کیا آئے گا بھائی 2 نہیں ہو 6 ہوگا یہاں پہ غلطی ہو رہی گا 6 ہے نا potential کی value کیا ہے 6 ہے 6 6 6 رلتی انسان سے ہی ہوتی ہے 6 آئے گا سب میں exponent 4 میں وہ یاد آگیا تھا وہ دیکھ کے 6 exponent 4 تو ان سب کو پلس کریں calculator آپ کے پاس ہونا چاہیے 6 exponent 4 کو چار دہ پہ جمع کریں تو 2.4 exponent 5 آئے گا تو 6 exponent 4 ان کو چار دخفہ جمع کریں یہ چار سے ملپلائی کر دیں تو 240,000 آگیا کیا آگیا 240,000 اب بھائی اس کو exponent ملو exponent میں لکھنے کا طریقہ کیا ہوگا 2.4 لکھیں گے اور 10 کی پاور کیا لگا دیں گے 1, 2, 3, 4, 5 5 لگا دیں گے یہاں کی calculator میں ایک function ہوتا ہے ایسے ہی function تو آپ mode میں چلے جائیں mode کا button دبائیں ایسے ہی function میں چلے جائیں تو جائیت آپ کو جو ہے یہ جو normal values کو exponent 10 کی پاور میں دے دے گا تو آپ اس نہ کر لیں تو volt میں ناپ دیں net potential آگیا volts اس کا مطلب ہے کہ چاروں charges کے واسے جو net potential ہوگا آپ center پہ وہ اتنا ہوگا 2.4 exponent 5 volt پہلا پارٹ complete ہو گیا جس میں کیا تھا چار جس سے 2 میکرو کولم کے چار کورنرز پہ رکھے ہوئے تھے اب دوسرا جو پارٹ ہے اس کے اندر یہ جو دو کورنرز ہیں اس پہ 2 میکرو کولم کے چارج ہوں گے اور ان دونوں پر مائنس 4 میکرو کولم کے چارج ہوں گے اس کو نیکس ویڈیو میں بنائیں اسی میں کر لیں نہیں بھائی ٹائم نہیں اس کو نیکس ویڈیو میں ہی ہم لوگ بنانے جا رہے ہیں ہم لوگ بنانے جا رہے ہیں